ان کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے کوئی بھی ایک نمبر چنیے نمشکار دوستو جائے ماتا دی جائے شری کرشنا رادے رادے کیسے ہیں آپ سب ہم آشا کرتے ہیں آپ سب خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو سفل تائم مل رہی ہوں گی ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کے لیے بہت انٹریسٹنگ سی ٹاپک لائیں اور آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک بہت انٹریسٹنگ سا ٹاپک آج پھر سے آپ کے سامنے پانچ نمبرز ہیں آپ کو ایک نمبر جو زیادہ اکرسط لگ رہا ہے اٹریکٹیو لگ رہا ہے اسے آپ چون لیجئے اور دیکھ لیتے ہیں ٹیرو کارڈ آج آپ کے لیے کیا میسج لائے ہیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ کمنٹ ضرور کیا کیجئے اگر آپ کمنٹ نہیں کرتے ہیں تو ہماری انرڈی سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں پھر آپ سے ریڈنگ میچ نہیں کرے گی تو جس کسی نے بھی چنا ہے نمبر ون کو ان کے لیے کیا کہتے ہیں ٹیرو کارڈ نمبر ون چنا ہے آپ نے تو ٹیرو کارڈ آپ کو بتا رہے ہیں دوستو کہ آپ کے جو پرسن ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سیلفس ہیں آپ جی ہاں وہ آپ کو سیلفس سمجھتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کو ان سے کام ہوتا ہے تب آپ انہیں یاد کرتے ہیں آپ انہیں اتنا سمجھ نہیں دیتے ہیں اور کبھی انہیں بینا کام کے یاد نہیں کرتے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ سیلفس ہیں نگیٹیو نہیں ہے ان کی انرڈی لیکن انہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت سیلفس ہیں آپ بہت مطلبی ہیں آپ کو کام ہوتا ہے تو آپ کو ان کی یاد آتی ہے وہ آپ کے فرینڈ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ فرینڈ اکثر جیسا ہی سوچتے ہیں تو آپ کے فرینڈ ہو سکتے ہیں یا جو بھی ہیں تو دیکھ لیجئے آپ آئے ہو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں نمبر ٹو کی آپ کے جو پرسن ہیں وہ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ بہت اچھے سے خود کو مینٹین رکھتے ہیں آپ بہت خوبصورت ہیں آپ بہت چیزوں کو اچھے سے مینج کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے ہزبینڈ یا وائف ہو سکتے ہیں اور آپ کی عادت ہے کہ آپ ہمیشہ اپنی ڈریسنگ سینس آپ کا بہت اچھا ہے تیار ہو کر رہتے ہیں اچھے سے رہتے ہیں آپ کی عادت میں ہیں یہ چیزیں اور آپ کو چیزیں بہت اچھے سے مینج کرنا آتا ہے جی ہاں کیسی بھی پرابلم ہوں آپ بہت اچھے سے مینج کرتے ہیں تو بہت پوزیٹیف سوچتے ہیں آپ کے بارے میں ہو سکتا آپ کے ہزبینوں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کتنا بھی دیا جائے وہ آپ کو کم لگتا ہے تو آپ تھوڑا لالچی ہیں انہیں اس طرح سے لگتا ہے آپ کے بارے میں ضروری نہیں ایسا ہو یہ ان کی سوچ ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کتنا بھی آپ کو ملتا جائے آپ کو وہ ہمیشہ کم لگتا ہے تو ایسی سوچ رکھتے ہیں یہ آپ کے بارے میں اور ایسا بھی سوچتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہت اچھے سے رکھتے ہیں جی ہاں آپ خود کی کیر بہت کرتے ہیں اور یہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ساتھی کمنٹ ضرور کریں اب بات کر لیتے ہیں نمبر تھری کی جس کسی نے بھی چنا ہے نمبر تھری ان کے پرسن ایسا سوچتے ہیں کہ آپ بہت لکی ہیں آپ بہت لکی ہیں آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس میں آپ کو سفلتا ملتی ہے ان کی ایسی سوچ ہے اور وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ دل کے بہت اچھے ہیں آپ کسی کو بھی مدد کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو بہت کیرنگ ہے ایسا انہیں لگتا ہے اور ایسا بھی لگتا ہے کہ آپ بہت شانت رہتے ہیں جی ہاں بہت شانت نیچر کے ہیں آپ کو شانت رہنا اچھا لگتا ہے زیادہ لڑائی جھگڑے کے پچڑے میں آپ نہیں پڑتے کسی کے بھی انیسیساری سے کسی کے بحث بکواس آپ کو بلکل پسند نہیں خود بھی نہیں کرتے نہ ہی ایسے لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں تو آپ تھوڑا چوزی ٹائپ کے بھی ہیں آپ کے فرینڈز جو بھی بنتے ہیں انہیں آپ جلدی نہیں بنا لیتے کسی کو بھی اپنا فرینڈ آپ بہت دیکھ سنبھل کے دوستی کرتے ہیں کسی کو اب بات کر لیتے ہیں نمبر فور کی نمبر فور اگر آپ نے چنا ہے تو آپ کے پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جب بھی کام ہوتا ہے تب آپ ان کو یاد کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے فرینڈ ہو کیونکہ آپ ہو سکتا ہے ان کے پاس گئے ہوں جب آپ کو کوئی کام ہوتا ہے جب آپ کسی پرابلم میں فس جاتے ہیں تب آپ انہیں یاد کرتے ہیں اور بینا کسی پرابلم کے آپ انہیں یاد نہیں کرتے تو یہ آپ کے فرینڈ ہو سکتے ہیں اور نیگیٹیو نہیں سوچتے ہیں پوزیٹیو ہی ہیں آپ کے لیے لیکن ان کی ایسی رائے ہے آپ کے بارے میں I hope آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ آپ کے دوست ہو سکتے ہیں اور اب چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کریں ساتھی کمنٹ ضرور کریں ریڈنگ آپ سے میچ ہوئی یا نہیں ہوئی جو بھی ہے نمبر فائیب جس کسی نے بھی چنا ہے نمبر فائیب کو ان کے لیے بتا دیتے ہیں کہ ان کے پرسن کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں دوستو آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کچھ مکس انرجی ہے جی ہاں بہت کنفیوزن کی کنڈیشن ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت سارے فرینڈ ہیں آپ کے اور آپ چیزوں کو چھپاتے ہیں آپ چیزوں کو بتاتے نہیں تو ہو سکتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان سے چیزیں نہیں بتاتے شیئر نہیں کرتے تو دل کی بات آپ دل میں رکھتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں زیادہ بہت زیادہ سوچتے ہیں آپ یہ سوچتے کہ دوسرے آپ کو ساری باتیں بتائیں بھلے ہی آپ نہ بتائیں تو آپ ایک میسٹیریس ٹائپ کے ہیں انسان جو اپنی ساری باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں خود سکتا ہے آپ کی عادت ہو آپ دوسروں سے پوچھتے ہیں لیکن اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے دل کی بات نہیں کہتے ہیں آپ دوستی تو کرتے ہیں ساری چیزیں لیکن ٹرانسپیرنسی نہیں رکھتے ہیں تو چیزیں آپ چھپاتے ہیں بہت زیادہ آپ اوپن ہارٹڈ نہیں ہیں بہت جلدی آپ دوست نہیں بناتے ہیں اور جس سے بھی آپ دوستی کر لیں وہ نبھاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے تو نیگیٹیو نہیں ہے ان کی سوچ ان کی پاؤزیٹیو ہی ہے اور کنفیوزن اس لیے ہے کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آتا آپ کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا چینل پر نا ہے تو سبسکرائب کر